اسلام علیکم فرینڈز میں ہم عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عمر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مائکرو سوفٹ پاور پرائنٹ کا جو کہ فرس ٹول ہے اس کے بارے میں فرس ٹیب ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں فرس ٹیب میں ہوتا گیا ہے کہ یہاں پر ہوم ہے ہمارے پاس ہوم میں ہم سب سے پہلے جو ہم نے ورڈ کا جو کہ کام کیا تھا تقریباً وہ تمام اس کے سیم ہی ہے اس میں تھوڑی سی لک کا فرق ہے لیکن یہ اس کا جو کہ تمام اس میں کام ہے وہ ایم ایس ورڈ کی مائکرو سوفٹ ورڈ کی طرح ہی ہے اس میں جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ہی اس میں کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی ٹرانزیشن لگیں گی اس میں سلائڈز لگیں گی تو فرینڈز سب سے پہلے ہمارے پاس وہ ہی کام ہے پچھلا جو ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ کاپی پیسٹ کیسے کیا جاتا ہے تو آج پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہاں پر کاپی پیسٹ کاٹ کا ٹول تو کیا مطلب ہے کاپی میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کی ہم ڈپلیکیٹ بنانا چاہتے ہیں تو کاپی کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہے یہاں پر ٹیکنیکل عمر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہم جو کہ عمر ہے اس کو کاپی کر سکتے ہیں یہاں پر کاپی کی مدد سے کنٹرول سی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو copy لکھا ہوا ہے اس کی مدد سے بھی تین طریقوں سے آپ اس کو copy کر سکتے ہیں تو ہم اس کو copy کرتے ہیں یہاں پر click کر کے کر لیتے ہیں copy ہو گیا اور اگر میں چاہتا ہوں یہ یہاں بھی آجائے technical سے پہلے بھی آجائے عمر تو یہاں پر ہم click کر کے اس میں space دے دیتے ہیں اور یہاں پر یہ جو paste ہے paste کا کام ہے کہ وہاں copy تو آپ نے کر لیا duplicate بنا لیا لیکن duplicate بنانے کے لیے ہمیں رکھنا پڑتا ہے کسی چیز میں خود بخود یہ نہیں آتا اس کے لیے ہمیں paste کا کام کرتے ہیں تو یہاں پر paste click کرتے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی عمر آ گیا اور یہاں بھی عمر آ چکا ہے اور جیسے ہی یہاں پر آیا تو اب ہم چاہتے ہیں یہ جو عمر ہے ہم اس کو ختم یہاں سے move کر کے technical عمر عمر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو delete کر دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں عمر کو اٹھا کر ہم technical کے بعد رکھیں تو ہم یہاں پر اسے select کریں گے select جو کرنے کی اگر آپ select all کرنا چاہتے ہیں تو آپ control ایک مدد سے select all کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر select all دباتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کہ word ہے وہ select all ہو چکا ہے ہمارا تمام جو word ہے وہ select ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو آپ کو cut کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں cut کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کو move کرنا چاہتے ہیں وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ ہمارے رکھنا چاہتے ہیں تو cut کے استعمال کیا جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے cut کرتے ہیں یہاں move کا بھی option ہے copy کا بھی option ہے لیکن ہم cut کرنا چاہتے ہیں تو ہم cut یہاں سے کر لیتے ہیں اگر آپ اس کی شارٹ کی جانا چاہتے ہیں تو اس کی شارٹ کی ہے control x control x کی مدد سے آپ اسے cut کر سکتے ہیں یعنی اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں سے cut کرنے لگے ہیں یہ cut ہو گیا اور ہم چاہتے ہیں یہاں سے اٹھا کر یہ جو اس box میں ہم اس کو رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں paste کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر ہمارا ہے paste control v بھی ہے اور یہاں پر آپ پر click کر کے بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر click کر کے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو کہ technical omor یہاں ختم ہو گیا اور یہاں آ چکا ہے تو friends آپ کو copy paste اور cut کی سمجھ آ چکی ہوگی اور next میں ہمارے پاس ہے new slide کا option new slide میں ہوتا ہے کیا کہ اگر آپ نے یہ ایک پیج ہے اور آپ چاہتے ہیں ایک اور پیج بن جائے پہلے تو وہ پیج ہوتے تھے microsoft word میں لیکن اس میں slide کا option دیا گیا کہ new slide یعنی آپ کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہیں یا کوئی بھی ہے آپ اس کی جو کہ layers بنانا چاہتے ہیں تو یہ layers ہی ہیں لیکن اس کا نام انہوں نے slide دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر click کرتے ہیں اور new layer یا new slide بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری new slide بن گی ایک اور بنانا چاہتے ہیں تو تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو کہ یہاں پر slides آ چکے ہیں یہاں پر ہم نے یہاں سے slides open کی ہیں تو یہاں پر آپ new پر click کر کے یہاں پر sample templates لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی sample بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو کہ slides کیسے بناوں ہم جو presentation بنانا چاہتے ہیں وہ کیسے بنائیں تو یہاں پر آپ کے پاس بہت ساری جو کہ slides ہیں دی ہوئی ہیں اور آپ یہ templates کو use کریں کہ اپنا جو کہ کام start کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں یہاں پر click کرتا ہوں اور جو کہ اس کو دیکھتا ہوں کہ اس میں slides ہے کس طرح کی ہے تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر slides ہیں آ چکی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ slides ہے ہمیں نظر کیسے آنے والی ہیں لیکن یہ پورے course میں آپ کو بتائی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو کہ یہ slides بنی ہوئی ہیں تو ہم اس کو play کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ایک ویسے play کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح آپ کو نظر آئے گی جب یہ record ہو جائے گی یعنی آپ ہماری جو کہ یہ slides بالکل مکمل ہو جائے گی تیار ہو جائی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آنے والا ہے یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑا سے جو کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آسکے تو یہ دیکھیں یہ جو کہ ہماری slide ہے وہ end ہو چکیا اور اب ہمیں ایک لوسری slide دکھاتے ہیں اس کو اب play کر کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہمیں نظر آنے والی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری slide کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گی یہ دیکھیں جیسے کوئی ویڈیو play ہوتی ہے اسی طرح یہ presentation file بنائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے کوئی teacher کو یا کسی office کے manager کو یا کسی کو بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں تو یہ جو کہ slides کی طرح تو slide کی مدد سے دکھا سکتے ہیں یعنی presentation اس طرح سے دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام جو کہ یہ کام یہاں پر teach کی مدد سے شوک کیا ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہیں تو friends I hope کہ آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے home tab کی طرف تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اس کو سب کو clear کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنا جو کہ سب سے پہلا ہم نے اپنا presentation one میں چلتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ سادہ پیج نظر آ چکا ہوگا اگر آپ سیمپل بنانا چاہتے ہیں تو نیو پر آ جائیں اور بلینک پیج پر پلک کر کے یہ آپ اپنی جو کہ slides پر آ چکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر لی آؤٹ ہے نیو سلایڈ ہے نیو سلایڈ میں یہ ایک پیج ہے تو ہمیں اس کو ڈبل پیج بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر پلک کر کے ہمیں یہاں سے جو کہ پیج بنا سکتے ہیں وہ slides بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر لی آؤٹ لی آؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اس کی شیپ کو کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں یہاں پر اس شیپ کا ہے یہ شیپ ہے یہ شیپ ہے یہ ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے click to add title یہاں پر آپ نے title دے دینا میں یہ جو آپ کو یہ کس کام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ جیسے میں آپ کو یہاں پر جو کہ slide بنانے کا how to create slide ہم یہ لکھ دیتے ہیں to create slide تو یہاں پر click to add text یہاں پر ہم کوئی بھی text جو کہ add کر سکتے ہیں جیسے first method first method اور نیچے ہمارے پاس ہے یہاں پر click to add text یہاں پر ہم کوئی بھی یہ pictures بنی ہوئی ہیں اس pictures میں کوئی چیز ہم add کرنا چاہتے تو add کر سکتے جیسے یہاں پر ہم یہ columns and rows add کرنا چاہتے تو یہاں سے ہم سکتے لیکن یہ design کا option ہمارا ہو چکا لیکن ہم کام کرتے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے add کر لیا اور اس کے بعد next ہمارے پاس یہاں پر ہے یہاں پر ہم نے کوئی چیز ڈائب کرنی ہے اور بتاتے ہمارا کمپیوٹر open ہو چکا تو یہاں سے ہم اپنے کمپیوٹر میں سے پکچر دینا چاہتے تو یہ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پکچر add کر دی اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے کام کرنے والے layout میں آپ پتہ چل گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ری سیٹ اگر آپ نے کوئی بھی اس میں کام کیا اور آپ اس کو ری سیٹ کر نا چاہتے تو یہ جیسے کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کام کیا اس کو ری سیٹ کر نا چاہتا ہوں اس میں کوئی فاؤنٹ وغیرہ میں نے add کیا جیسے یہ پر میں کوئی فاؤنٹ add کر لیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں یہ reset ہو جائے تو یہ پر اس کی مدل سے یہ reset ہو جائے جو بھی آپ کا کام ہے وہ back ہو جائے گا اور اس کے بعد section section میں یہ اگر آپ section add کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ section add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا section ہے وہ یہاں پر add ہو جائے گا آپ نے یہاں پر section add to section یہ section add united section united section یہ تین section اس کے add ہو چکے ہیں اور اس کے بعد next میں ہمارے پاس یہ جو نام ہے ہم اس کے language کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر calibre body یہ لکھا ہوئے یہ سارے اس کے جو کے pounds ہیں تو ہم یہاں سے کوئی بھی found استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا found size ہے ہم اس کا size کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور next میں ہمارے پاس ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا موٹا کرنا چاہتے ہیں تو ctrl b یا یہاں پر کلک کر کے آپ اسے بولڈ کر سکتے ہیں ctrl b کی مضل سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ تیڑھا سا کرنا چاہتے ہیں اس جو کے ورڈ کو تو ہم ctrl i کی مضل سے یا یہاں پر جو بٹن ہے اس کی مضل سے کر سکتے ہیں اور next میں ہمارے پاس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک لائن لگے تو ctrl plus u اس کے نیچے لائن لگا سکتے ہیں اور next میں ہمارے پاس text shadow اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا text ہے اس میں کوئی shadow نہیں ہے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے اس کو select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد s پر کلک کر دینا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ پر اس کا سائے سا نظر آرہ ہے تو یہ ہوتا ہے shadow اگر آپ first method ہے یہ method کو ختم کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ کھڑا بھی رہے اور میری mystique کے طور پر میں اس میں لائن لگا دوں کہ یہ میں ختم کر دیا تو یہ پر آپ abc center میں لائن لگی ہو تو اس پر کلک کر دینا ہے اس کو strike throw بھی بلائی جاتا ہے یہ دیکھیں یہ strike throw اس میں لگ چکا ہے very tight loose یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں gap آ چکا ہے اور آپ اس کو ایک ساتھ مرچ کرنا چاہتے تو یہ پر دوبارہ اس کو یہ پر کلک کر ساتھ attach کر سکتے ہیں next میں ہمارے پاس ہے اگر ہم یہ تی ایچ ہے اس کو بڑا کر دکھانا چاہتے بقایا یہ اسی سائز میں رہے اور تی ایچ جو کہ اس کا سائز بڑھ جائے تو یہ بڑا یہ لکھا ہو ہے تو کنٹرول شیفٹ پلاس گریٹر دن کا option ہے تو اس پر آپ کلک کر کر اس کو کر سکتے یہ دیکھیں first method M E T H O D یہ تھوڑا سے آپ stylish بنانا چاہتے کسی چیز کو تو یہ آپ کر سکتے ہیں اور next میں ہمارے پاس اگر ہم یہ جو O ہے آپ چاہتے ہیں M E T H O سب سے چھوٹا ہو جائے D سے بھی چھوٹا ہو جائے تو آپ یہ پر کلک کر اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں M پر یہ جو ہم first method لکھا ہو ہے تو یہ ساری ABC بڑی ہو جائے چھوٹی ہو جائے یا پہلا لفظ بڑا ہو جائے سارے بڑے ہو جائے تو یہاں سے آپ کر سکتے یعنی اپر case یہ تمام جو ABC ہے وہ تمام بڑی ABC میں لکھا گیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ lore میں کرنا چاہتے تو یہ ہمارے lore میں کر سکتے اس کو select کر کے یہ دیکھیں سارے چھوٹے لفظوں میں ہو گئے اگر آپ پہلا لفظ بڑا لکھنا چاہتے ہیں یہ ایسے first کا f method کا m بڑا next میں ہمارے پاس clear all formatting اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر میرا first method میں ہم نے stylish designing کی ہے تو میں اس کو back کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر clear all formatting پر کلک کر کے آپ یہاں سے کر سکتے ہم اس کو select کرتے تو یہ clear ہو جائے گئی ہے اپنی اصل شکل و صورت میں آگیا ہے next میں ہمارے پاس ہے اگر ہم کلر چینج کرنا چاہتے تو ہم اس کی مجھے سے word کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next میں ہمارے پاس bullets numbers گیا تو یہ یہ سے دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر آپ اپنی مرضی سے جو کہ یہ bullets دے سکتے ہیں ہم یہ دیتے ہیں یہ تھوڑا س گلو لگ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے جو کہ ہمارا لگے گا یہ strike throw لگا ہوئے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو بھی strike throw یہ دیکھیں ہم نے strike throw کو ختم کر دیا اور اس کے بعد یہ underline ہے underline کو بھی ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی underline ہے اس کو بھی ختم کر دیتے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کچھ اس طرح سے میں نے لکھ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں جو یہ لکھا ہو ہے یہ کچھ اس طرح سے آپ کو شو ہو تو یہ پر آپ ایسے بھی شو کر سکتے ہیں یہ پر یہ بولٹ تھے یہ نمبر ہیں یہ نمبر کی مطلب سے شو گائے بھی سی لگانا چاہے 123 لگانا چاہے کوئی بھی مرضی سے لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا zoom out کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آ رہے اور نیکسٹ میں ہمارا جو کبرک ہے وہاں پر یہ ہے یہ پر اگر یہ alignment ہے اگر آپ سینٹر سارا ٹیکسٹ اس طرف کرنا چاہتے سینٹر میں کرنا چاہتے یا اس طرف کرنا چاہتے ہے یا سارا ایک ہی سائز میں آجائے تو یہ پر اگر آپ اس طرف سے لانا چاہتے تو یہ اس طرف ہو گیا اگر آپ کو ایک ساتھ دینا چاہتے تو یہ کلیر ہو گیا اور اس کے بعد یہ two column ہے یہ column کی مدد سے آپ شوک کروانا چاہتے جیسے میں نے آپ کو شاید دوسری ویڈیو میں نہیں بتایا تو میں اس کو کرتا ہوں پر all c تو میں یہ پر اس کو paste کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہمارے پینل کو تو اب ہم نے یہ select ہے اس کو two column میں کر دیں تو یہ پر آپ نے اس کو enter کرنا ہے ctrl v ctrl v تو یہ آپ دیکھ سکتے یہ ہمارا جو پیج تھوڑا چھوٹا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کرنے کی کوشش کر ہم اس کو word کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں یہ جو ہمارے 28 ہے تو 28 کی جگہ سے 20 کر دیتے ہیں دیکھیں ہمیں یہاں پر پیسٹ کرتے تو یہ آپ کو دو یہاں پر لائن ہے آ چکی ہیں اور اگر اس میں آپ اور تین کی پانچ کرنا چاہتے تو یہاں سے پانچ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانچ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ میں ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹیکس ڈائریکشن اگر آپ ٹیکس کے ڈائریکشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یعنی اے بی سی کچھ اس طرح سے نظر آئے یا اس طرح سے نظر آئے یا اے اوپر آجائے بی نیچے نیچے اس طرح سے آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے جیسے میں یہ تمام اس طرح سے ہو گیا اور اس کے بعد ڈائریکشن کو ہم مرزی سے ہم اس کو جو کہ سینٹر میں کر دیتے ہیں اس کو پہلے ہم سیٹ کرتے ہیں یہ کنٹرول اے ٹیکس آلائن بوٹم یہ تمام آپ دیکھ ستے ہیں یہ ٹیکس کی آلائنمنٹ تبدیل ہوگی اور نیچس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ پر آپ کنوارٹ سمارٹ آرٹ اگر آپ اس کو سمارٹ آرٹ میں کنوارٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی شیپ کی مدد سے آپ اس کو شو کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پاس آپ کچھ اس طرح سے شو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کوئی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کوئی پکچر لگا سکتے ہیں یعنی پکچر لگا دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے ہمارا شو ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن نیکسٹ میں ہے شیپ شیپ میں ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر کسی چیز شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ شیپ کی مدد سے شو یہاں پر سبکر میری یوٹیوب چینل تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس تیر کی مدد سے شو کرو رہا رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبکر کرو یہ میری تصویر آگی اور یہ میرا جو کہ یہاں پر تیر آ چکا ہے اور اس کا تیر کا میں دیزائن چینل کرنا چاہوں تو یہاں سے کر سکتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ پکڑتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینل کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر یہ جو ہمارا تیر ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ چاہتے ہیں پیچھے نظر آئے پہلے ہم اس کا کلر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چھپ جائے یہ اس کے نیچے آئے اوپر نہ آئے تو آپ یہ پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد اس کو آئیں رینج آنے کے بعد اس کو بیگ کرتے ہیں تو دیتے ہیں یہ نیچے آ چکا ہے اور یہ اوپر اگر آپ اس کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ bring to front پر لے آئیں اور اس کو اوپر لے آئیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر کوئک سٹائل اگر آپ اس کے سٹائل کو good looking اچھا بنانا چاہتے تو شیپ ایفیکٹ اگر آپ شیپ کو ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں یعنی شیڈو ریفلیکشن یا گلوئنگ وغیرہ یا کچھ اس طرح سے آپ دینا چاہتے تو یہ آپ اس کا شیڈو دیس کتے ہیں اور اس کے بعد ہے یہاں پر ہمارے پاس کوئی چیز یہاں پر سرچ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر شہزاد لکھا ہو ہے تو میں چاہتا ہوں شہزاد مجھے ملنی رہا تو میں اسے شہزاد کو یہاں سے سرچ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے اس پر باکس بنا دیا کہ شہزاد یہاں ہے اور ہمارے پاس ہمارے زاد کو چینج کرنا چاہتا ہوں آپ نے فلم دیکھی ہوگی اس میں جو کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک لفظ چینج کرتا ہے وہ اور وہ کا مہنی کچھ اور ہی ہو جاتا آپ نے دیکھی ہوگی تمام تقریبا بہت سے لوگوں نے کوئی شاید ایک آدھ جس نے مووی نہ دیکھی ہے اور اس کو ہم یہاں پر لکھ نا چاہتے ہیں اس کو بدل کر اس کو میں نے یہاں سے نہیں ختم کرنا میں چاہتا ہوں میرے میں کچھ نہیں کرنا یہاں پر صرف تبدیل کرنا یہاں پر ریپلیس پر آنا ہے ریپلیس میں آنے کے بعد یہ جو آپ نے ٹیکس ہے یہاں پر آپ مرضی کا سیلیکٹ کر کے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں find what is replace with technical کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں تو اب ہم اس ٹیکنیکل عمر شہزاد می سبکرائب می چینل ٹیکنیکل ایز یہاں پر ایک ایز رہ گیا تو اب ہم اس کو بھی یہ مجھے لگتا ہے بڑی ایز میں رہ گیا اس لیے شاید آئی ایس یہ دیکھیں وہ بڑی ایز میں تھا اس لیے ریموو نہیں ہو رہا تھا تبدیل نہیں ہو رہا یہ جہاں جہاں بھی ایز تھا وہ اس نے ایز کو ٹیکنیکل میں کنوائٹ کر دیا آپ کو یہ ٹول بہت اس کو سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ پر ایک یہ پینل ہے ایک یہ پینل ہے ایک یہ پینل ہے ہم اس جو کے سیلیکشن پینل کی مزد سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے پینل کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ پر اور بھی option ہے یہ پر سیلیکٹ object یہ پر کرے تاکہ ہماری ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بقائدگی سے پہنچ سکے اپنا اور اپنی پیار کو بہت سا خیار رکھیں ملتے تب تک اللہ حافظ